بجلی سہولت پیکش حکومت کا سردیو میں بجلی سہولت پیکش کو سشتہ سال کے نسبت اصافی بجلی استعمال کرنے پر چھبیس روپے فی یونٹ چھوٹ دینے کا اعلان بجلی سہولت پیکش موسم سرما کے تین ماہ دسمبر دوہزار ترابیس سے فروری دوہزار پچھرس کے لیے ہوگا اطلاق گھرے لوگ کمیرشل اور سنتی سارفین پر ہوگا وسیر عظم شہباز شریف نے کہا حکومت ہر شعبے میں اصلاحات کی پالیسی پر عمل پیرا ہے معاشی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے چہرے سود دائس پیسل سے پندرہ فیصد تک لائے ہیں مچھلی کے ونٹر پیکچ سے سنتی پہیہ تیسٹ رنے گا اور اصلاح میں اصافہ ہوگا سعودیرب اور قطر جا کر کہا آپ کشکول نہیں اٹھائیں گے پاکستان میں سرماعہ کاری کرنے کا پیخام دیا ناکافی شواہے سپریم کورٹ کانسل لنجٹس کے خلاف دس شکایات خارج گردی اچلاح میں ججز کے خلاف دس شکایات کا جائزہ لیا گیا اسلام بات ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط سے متعلق کورٹ آف کنڈکٹ پر خور جوڈیشل کانسل کا کورٹ ججز کے علاوہ دیکھر اداروں پر لاکو ہوتا ہے کورٹ آف کنڈکٹ کے معاملے پر مشابت کا دائرہ کار بسی کرنے کا فیصلہ آئندہ اچلاح میں کورٹ آف کنڈکٹ ترمیم پر خور کیا جائے گا چیف جسٹس یاہی آفیدی کی زیرے صدارت سپریم جوڈیشل کانسل اچلاح کے علامیہ جاری سندھائی کورٹ کے آئینی بینجرز کا فیصلہ نہ ہو سکا تمام ججز 24 نیومبر تقائنی کیس سن سکیں گے جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اچلاح پر 30 نیومبر کو ہوگا درشتگرد تلت عزیز کا لدم بھی علیہ چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل سابق کمانڈر تلت عزیز نے کوئٹا میں پولس پریس کانفنس کرتے ہوئے کہا کہ پہاڑوں پر جا کر دیکھا وہاں پڑھے لکھے نوجوان تھے نوجوان درشتگردوں کے بہقاوے میں نہ آئیں صوبائی وزیر عبد الرحمن کھتران نے کہا معصوم بچوں کو نشانہ بنانا کون سی آزادی ہے بچوں کو مارنا وحشی پن یہ بلوچ روایات کے خلاف ہے درشتگردوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ریاست کو تسلیم کریں ہم گلے لگائیں گے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز قرائیہ نے کہا کہ تلت عزیز پنٹراب یونیورسٹی میں تھرڈ سیویسٹر کا تالبینتہ درشتگردوں کے خلاف ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں پنجاب حکومت سموک سے نمچنے کے لیے متحارک لاہور میں ایک کیس گیارہ اور بارہ نومبر کو مسلوی بارش پرسانے کی تیاری سیکٹری محولیات کے مطابق نمی والے بادل آئے تو مسلوی بارش پرسانے کا ٹرائل کیا جائے گا ادھر محکمہ محولیات نے مزید پابندی آئیت کر دی تمام پاکس، چڑیا گھر، کھیلوں کے مقامات پر سترہ نومبر تک شہریوں کے جانے پر مقامل پابندی آئیت کر دی لاہور ہائی کوٹکا پنجاب میں مارکٹے رات آج پچھے اور اتوار کو مقامل بند رکھنے کا حکم بسوں ٹرکوں کا لاہور میں داخلہ روکنے کے حکمات جاری مدالت نے ورک پروم ہوم کی پالیسی شروع کرنے کا بھی حکم دے دیا جسٹس شاہد کریم نے ریمارک سے کہ دھوان چھوڑنے والی بسوں کو پچاس پچاس ہزار جرمانہ کریں تو کیسے ٹھیک نہیں ہوں گے سموک کے حوالے سے امرجنسی کی صورتحال ہے پانچ سال بعد نتائج جانا شروع ہوں گے کوئٹا میں قانون کے خلافرزی پی جائے کو جلسے کی اجازت نہ ملی جلسہ گاہ پانچنے کی کوشش میں کارکن اور پولے سامنے سامنے کھلانیوں کا پتھراؤں، اہلکاروں کا لادھی چارچ، آرام سو گیس کی شیلنگ متعدد افراد سکمی ہو گئے تحریک انصاف کا قلب سوابی میں پاور شو اسی فٹ لمبا اور دیس فٹ انچا سٹیج تیار کراچی سے جلسے میں شرکت کے لیے جانے والے پی ٹی آئی رہنماوں اور کارکنوں کے خلاف پولسٹ ایکشن تحریک انصاف سندھ کے نائب صدر، مسرور سیال، راجہ ازھر اور دو ایم پی ایس کو حراست میں لے لیا گیا اہددار اور کارکن اپنی گاڑیاں سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن چکی ہے اس پارلیمنٹ پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو قابل قبول نہیں پی ٹی آئی رہنما شبلی فراس نے کہا کہ نہ اہل حکومت نیا منی بجٹ لا رہی ہے منی بجٹ سے عوام کی چیخیں نکل جائیں گی ہماری حکومت آئی تو پہلی ترجیح ملک کو آگے لے کر جانا ہوگا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت ختم ہونے پر گروت ریٹ زمین بوس ہوا تھا جو اب بھی وہی ہے آئی ایم ایف ٹیم کی پاکستان آنے کی خبریں بھی کردش کر رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کو ایک دو نہیں اکٹھے چار مقدمات میں ریلیف لاہور ایٹی سی نے مسلم لگنون کا دفتر جلانے اور نو مئی کے کیسز میں زمانت منصور کر لی بانی چرمین کی بہنیں علیمہ خان عثمہ خان پواد چہدری سمیں دیگر ملزیمان کا سوروار کراد حدالت نے جمام ملزیمان کی عبوری زمانتوں میں سات دسمبر تک توسی کر دی ادھر جی ایچ کیو حملہ میں بانی سمیر تمام ملزیمان کے خلاف فرد جرم ایک بار پھر ٹل گئی وقلا نے فرد جرم چاران پہ اترازات کر دیے کسی قواہ نے بانی پیٹ آئی سمیت کسی لیڈر کا نام نہیں لیا توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ سپیشل جرچ سینٹرل شاروخ ارجمنت بارہ نیویمبر کو فیصلہ سنائیں گے ملک میں معاشی ترقی کے لیے وزیراعظم اتحرک ابودابی ایپورٹس کمپنی اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدے تیپا گئے پاکستان ایرپورٹس ایتھارٹی ریلویز اور ابودابی ایپورٹس کمپنی میں مفاہمت کی یاداشتوں پر دستقات ہوئے ایف پی آر اور ابودابی پورٹس کمپنی کے درمیان مفاہمتی یاداشتوں پر دستقات وزیراعظم شہباز شریف کی تقریب میں خصوصی شرکت پی آئی اے کی دوبارہ نچکاری ہوگی قومی ائرلائن کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں نیچے شعبے کو آگے آنا چاہی وزیراعظم خصانہ محمد آرنگ سے اپنے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرس وائدے میں کوئی چیز پوشتیتا نہیں ملک میں میکرو ایکانومی کے ستحقام آ چکا ہے میں نے بجٹ سے مطالق سوال کا جواب دینے سے گریز کہا خاطر جمع رکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے پاکستان سٹوک مارکٹ آئی روس نیا ریکارٹ بنانے لگی تاریخ میں پہلی بار 93,000 پورنٹس کا سنگے میل بھی عبور کر لیا ہنڈرٹ انڈیکس میں 619 پورنٹس کا اضافہ 93,140 پورنٹس کی سطح پر بند ہوا FPR افسران کی ملی بھگت قومی خزانے قرب اور روپے کا نقصان فراڈی ایجرالی انوائسز کے ذریعے 528 عرب کا چونہ لگا گئے 23,000 افسران اور ملازمین کی فوج زفر موچ فراڈ پکرنے میں ناکام رہی ٹیکسٹوروں نے اس کراپ کی سپلائے ساہر کر کے کام دکھایا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے افسران کا نوخہ کارنامہ سبسڈی سے سائد رقم نکلوالی قومی خزانے کے خلاف زابطہ 1 عرب 6 کروڑ 43 لاکھ روپے سائد نکلوائے یوٹیلیٹی سٹورز پر 3 عرب 93 کروڑ 27 لاکھ کی سبسڈی دیچانی تھی افسران نے 4 عرب 93 کروڑ 70 لاکھ روپے نکلوالی گوورنر اور وزیرالہ خیبر پختنخواہ میں اختیارات کی چرنگ گوورنر فیصل کریم کھنڈی سے یونیورسٹری کا وی سی لگانے کے اختیار لے لیا گیا سوائی کابینہ نے یونیورسٹری ایکٹھ میں ترمیم کی منظوری دے دی وائز چرانسلر کی تائناتی کے اختیار وزیرالہ علیہ مند گنڈاپور کے سپورٹ کر دیا گیا ترمیم کے بعد گوورنر کی چرنگا وزیرالہ تمام سرکاری یونیورسٹریز کے چرانسلرز ہوں گے اسیمڈی سے منظوری کے بعد جامعات کے مزید انتظام اختیارات دی علیہ مند گنڈاپور کو منتقل ہو جائے گے موسیقی